پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قائد یعظم رحمت کے بعد اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہمارے ملزم وہ تین بڑے ہی نہیں ایک کا نام شعباز شریف دوسرا لانتی رانہ سناولہ اور تیسرا میجر جرنل فیصل اور اس کے پیچھے بڑے بڑے پاورفل ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظلیلو تم نے مجھے بے لباس کیا تم نے ساری پارلیمنٹ کو بے لباس کیا تم نے صحافیوں کو بے لباس کیا تم نے دانشوروں کو بے لباس کیا لیکن جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں عرشت شریف کی طرح یا تو مجھے بھی گولی مار دو اس لیے کہ میں ہر روز مرتا ہوں ہر روز زندہ ہوتا ہوں میرے ملک طلبہ میرے ملک وکیلوں میرے ملک دانشوروں میرے ملک علماء سن لو یہ بڑا سخت وقت ہے میرے ملک پاکستان کے لیے اس کی بسات کو اندرونی ملک دشمنوں کے ہاتھوں اور بیرونی ملک دشمنوں کے ہاتھوں لپیٹا جا رہا ہے اس کو لیبیا بنایا جا رہا ہے اس کو عراق بنایا جا رہا ہے ہماری افواج پر لوگ تانے کس رہے ہیں صحافیوں کو دانشوروں کو پڑھے لکھے لوگوں کو آپ ڈیموکریٹس کو سیاسی جماعتوں کے بڑھوں پر ان کی فائلیں بناتے ہو ان کی ویڈیو بناتے ہو اور ان کو پھر بلیک میل کر کر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہو اور پاکستان آج اس گمبیر حالات کے اندر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان جس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا میرے ملک کے لوگوں اٹھو آج حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے آج وہ چند ایک ہزار آدمی ان ان کو جو ہے ملک کی قسمت کا فیصلہ نہ ہونے دو بلکہ اپنے لیڈر کے ساتھ سیسا اپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح میں کھڑا ہوں خدا کے بزر سے کوئی آواز کوئی آواز انشاءاللہ تعالی میرا محاسبہ نہیں کر سکتی ایک چیز ایک چیز میرا علاج ہے میری آواز کو بند کرنے کا میرا پیغام اور شریف اور شہیدوں کی طرح پوری دنیا کے اندر جائے گا انسانی حقوق کی تنظیموں کے اندر جائے گا لیکن اگر میری زبان بند کرنی ہے تو پھر وہی کام کرو جو عرشت شریف کے ساتھ ہوا تھا اس کے علاوہ تمہارے پاس پاکستان کی سرزمین بھی تنگ ہوگی اور بیرونی ملک کے اقوام یہ سارے پارلیمنٹ اٹھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کس نے یہ گناونا کھیل کیا ہے پاکستان پائندہ بات اچھا سواتی صاحب یہ بتائیے گا